فرنس آج ہم بنائیں گے سردیوں کی بہت ہی سپیسل ریسپی جو مومفلی کے دانوں سے بن کر کے تیار ہوگی اور ایک دم مارکٹ اسٹیل بن کر کے یہ تیار ہوگی اس کو آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ کرسپی ہے تو اس کو بنائنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جرورت پڑے گی کچھ مومفلی کے دانوں کی تو یہاں پر میں نے دھائی سو گرام مومفلی کے دانوں لیے ہوئے ہیں اور سیم دھائی سو گرام ہی ہمیں یہاں پر گوڑی کی جرورت پڑے گی تو یہاں پر کچھ مومفلی کے دانیں لیے ہیں اور میں نے یہ گوڑ ڈیا ہوا جس کو میں نے توڑ ڈیا ہے اس کے بعد آپ کو لے لینا کڑھائی کڑھائی میں بس آپ کو کیا کرنا مومفلی کے دانوں کو ڈال دینا ہے اور اس کو ہمیں تب تک بھونجنا جب تک یہ اچھے سے یہ اچھے سے اس میں بھونجنا جائے تو آپ کو یہ نکال کر دانا دیکھ لینا اس کا آسانی سے چلکا نکالنے لگے مسیر دیجئے تو اس کے جو اوپر کے چھلکے ہوں گے وہ بہت ہی آسانی سے نکال جائیں گے اب آپ کو کیا کرنا لے لینا ہے ایک بڑی والی چھننی جس سے ہم پوری نکالتے ہیں تو آپ جھریج اس کو بولتے ہیں اس کو آپ کو اس طرح سے رکھئے اور اس کا سارا چھلکا نکال لیجئے یا پھر آپ سوپا کی ہیلپ سے بھی اس کا چھلکا نکال سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو مومفلی کے دانیں ہیں ہمارے تیبن کے ایک دم تیار ہو چکے ہیں اب آپ کو یہ کٹوری کے ہیلپ سے دانوں کو تھوڑا سا اور باریک توڑ لینا ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی بھاری برطن سے بھی توڑ سکتے ہیں اب ہم یہ بننے کے لئے ایک دم پرفیکٹ سیار ہیں اور ہمیں کچھ بھی جرورت نہیں ہے اب آپ کو بس کڑھائی میں کیا کرنا ہے ڈال دینا گھڑ کو نہ ہمیں گھی ڈالنا ہے نہ تیل کچھ بھی نہیں ڈالنا سیدھے ہمیں گھڑ کو ڈال دینا ہے اور کڑھائی میں اس کو ہمیں تب تک پکانا ہے یہاں پر جس برطن میں آپ کو رکھنا ہو اس میں آپ کو ہلکا سا بٹر یا پھر آپ گھی کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر گھڑ دیکھئے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پک چکا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ کٹوری میں پانی لے لینا ہے اور اس میں تھوڑی سے ایک دو بھون ڈال کر کے آپ کو چیک کر لینا ہے تو یہاں پر کٹوری میں ہم ڈالیں گے اور چیک کریں گے اور اس کو اگلی سے نکال کر کے دیکھیں گے یدی آسانی سے یہ ٹوٹ جا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ گھڑ ہمارا پرفیکٹ پک کر کے تیار ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ کو گھڑ کو نکالنا ہے اور ہاتھوں سے اس کو ٹوڑ کے چیک کر لینا ہے تو بہت ہی آسان رہتا ہے اس کو بنانا بلکل بھی آپ کو دکت نہیں پڑتی ہے وہ بہت آسان طریقے سے بنا کر کے تیار کر لیں گے اب آپ کو اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڑا ڈال دینا ہے اور سارے موم پھلی کے دانوں کو اس میں چھوڑ دینا ہے بس موم پھلی کو دانوں کو ملائیں گے اور یہ ہماری چکی بننے کے لیے ایک دم ملکل تیار ہے اب موم پھلی کے دانوں کو گھڑ سے ہم اچھے سے ملا دیں گے گیس کو آف کریں گے اور سارا مشرن ہم اس میں گھی والے برطن میں اس کو پلٹ دیں گے اب آپ چاہیں تو اس کو بیل کر کے کٹ سکتے ہیں یا پھر آپ کو کسی دیانگی بنانا ہو تو میں نے یہاں پر ایک کٹوری لیے اس میں گھی لگا دیا اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا بیٹھا رکھیں گے پھیلاتے جائیں گے یہ کام ہمیں بہت سپیٹ سے کرنا ہے اور اس طرح سے ہم ایک سائچ کی ہی موم پھلی کی چکی بنا کر کے یہ تیار کر پائیں گے تو بس اس کو پانچ منٹ کے لیے ریشٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ بن کر کے تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ اس سردیوں میں بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے بیڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے چینل پڑھنا ہے تو پسپا کی رسوئی کو سسکرائب جرور کیجئے تو یہاں پر ہماری چکی بن کر کے ایک دم تیار ہے